دوستو نمسکار ہندی کنجو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جو لوگ بات کرنے شکل ہیں بگیان اور دھرم پر نیمند کے بارے میں اس طرح کے پرسند آپ کے پریچھاؤں میں آسکتے ہیں کہ بگیان اور دھرم پر کیا سم نوے ہو سکتے ہیں کیا سم مند ہے اور ان سبھی کا پربھاو منش پر کیا پڑتا ہے تو اس طرح کے پرسند اید آپ کے پریچھاؤں میں آتے ہیں تو آپ یہاں پر نمونیوں کے طور پر نیمند لکھا جارہا ہے یادہ آپ ہندی کو انشان لیں پہلی بار آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہندی کو انشان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہندی بھاسا و سائد کی اپیگری جانا کا اپرابت ہوتی رہے ہیں تو شروعات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر پریچھاؤں پر درشتی سے بات کی جارہی ہے یادہ آپ چاہیں تو ان میں کچھ اور سبدوں کو اپنے طرف سے جوڑ سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں آج کے اس بیگیانی کی یوگ میں جیسے جیسے بیگیان کی انتی ہو رہی ہے ویسے ویسے دھرم کا پربھاو چھین ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں ناستکتہ بڑھتی جا رہی ہے پر انتو مانو جاتی کو تھان میں تو دھرم اور بیگیان دونوں کا سمان روح سے سائیوگ رہا ہے یادہ دھرم نے مانو کو پرسکرٹ کیا ہے تو بیگیان نے بدھی کو دھرم مانو کی ہردے کی کچھ پونیت ایوان پویتر آتما ہے دھرم سے منشی میں پروکار سماسیوہ صحیح یوگی اور سہانبوتی کی بہونہ جاگریت ہوتی ہیں دھرم نے مانو کی مانسک یوم آتمک انتی میں صحیح یوگ دیا ہے تو بیگیان نے اس کی بہت ایک انتی میں دھرم دوارہ اسور کی پوجہ کی گئی ہے تو بیگیان نے اس کی انبیشواسوں کو سماعت کر دیا ہے آج بیکتی کے بکاس میں آوش ہے کہ دھرم اور بیگیان میں سامنجش وہ سمنوے کے استحاب نہ ہو تتہ دھرم کا بیگیان پر اور بیگیان کا دھرم پر انکوس ہو اس پرکار سنسار میں سوک سمرتی اور سانتی کے ستھاپنے کے لئے دھرم اور بیگیان دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت آوشک ہے اور یا منش کی بکست ہونے کے لئے بکاس کے لئے بہت ہی آوشک ہے یا دھرم بیگیان کو چھوڑ دے تو آدھیکال کے سابتہ میں پہنچ جائیں گے جہاں انسان پتھروں سے جانوروں کو سکار کرتا اور اپنا بھوجہ نکٹھا کرتا اور وہاں گفہوں میں رہا کرتا تھا وہیں یا دھرم دھرم کو چھوڑ دے تو منش نرم کو سوکر کم جو روپہ جلم کرے گا ہر سکتی سالی بکتی اپنے سے کم سکتی والے کو مٹانے لگ جائے گا پڑے آم یہ ہوگا کہ ایک دن سنسار میں کچھ لوگ سکتی سالی رہ جائیں گے بعد میں وہ بھی آپس میں سکتی پر اچھن کرتے ہوئے بیناس کی کگار پر پہنچ جائیں گے اور مٹ جائیں گے اتائی سنسار میں دھرم کو بھی اتنی مہتہ ملی چاہیے جتنی کی مہتہ بیجیان کو مل رہی ہے اسے میں مانو اور وشو کا بھلا ہے تو اس پرکار ہم اسے نمد میں جان پائیں سنچیت نمد میں کی بیجیان اور دھرم میں سامنجر سے اور سمنوے کیوں ہونا چاہیے اور وشو اور مانو جاتی کا بھلا بیجیان اور دھرم کے آپس میں سہیوک سے ہی ہو سکتا ہے تو یہ آپ کوئی نمد لکھے ترو میں چاہیے تو انچے دوسکرسن باکس بھی لنگ دیا گیا جہاں پر جا کر آپ بیجیان اور دھرم پر سمشید نمد انشید اندی میں پرابت کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے وشو اور دن سمجھتے دیدی آپ کو اور ادھیک نوٹ چاہیے تو آپ اندی کوئن ڈاٹ کونگ کو جیٹ کریں وہاں پر آپ کے لئے اپنے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد